تین سوالات تو وہ ہیں جو بہت مشہور ہو گئے مَا رَبُّكْ مَا دِينُكْ مَا حَدَ الرُّجُلْ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ یہ تو کیا ہے وہ سوالات ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تیرے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یہ تو جواب ہیں یاد بھی کر لو رٹ لو لیکن یاد رکھو وہاں پر یاد اور حفظ کرنے سے سوال کے جواب نہیں آئیں گے بلکہ تمہارے عمل سے آئیں گے عمل اچھا ہو تو جواب ملے گا عمل برا ہو تو کتنا بھی یاد کر لو جواب نہیں ملے گا میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں اسی وقت اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو مَا رَبُّكْ کا جواب آپ کو آتا ہے اللہ کون ہے اللہ کے صفات کیا ہیں اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کیا ہے اللہ کے قہاریت جباریت کیا ہے بیان کرو خود اپنے دل میں سوچ کے محاسبہ کر کے دیکھو کتنے لوگ ہوں جو صحیح دیفنیشن کر سکتے ہوں کہ رب کون ہے قرآن کے دلائل سے کتنے لوگوں نے پڑا ہے کہ رب کون ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے آیت القرصی کا ترجمہ کیا ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ خود اپنے دل میں اٹھا کے سوچ لو دو منٹ کے اندر آپ کو دین اسلام کی تشریح کرنا ہے آپ کو آتی ہے تشریح اگر اب نہیں آتی تو قبر میں آ جائے گی آپ کو سوال لیک اوٹ ہو چکا ہے میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں دنیا کا کتنا بڑا رحم دل استاد ہو یا کتنی بڑی رحم دل یونیورسٹی ہو امتحان سے پہلے کبھی پرچہ ہاتھ میں نہیں دیتی ہے لیکن قربان جائیے میرے رب پر وہ کتنا ارحم الراحمین ہے امتحان کے پہلے پرچہ لیک اوٹ کر چکا ہے تم ہی دے چکا ہے لیکن پھر بھی ہماری بدبقتی یہ ہے کہ ہم تیاری نہیں کرتے ہاں میں تو کہتا ہوں کل زندگی کے آٹھ سوالات ہیں تین قبر کے ہیں اور پانچ حشر کے ہیں لا تزول قدمہ ابن آدم حتیہ يسعل عن خمسن وہاں پر پانچ سوالات یہاں پر تین سوالات آٹھ سوالات کا پرچہ لیک اوٹ ہو چکا ہے لیکن کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں کتنے ہیں جو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کتنے ہیں جو اس کے لیے سوچ رہے ہیں کتنے ہیں جو اس کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں تو یاد رکھو ان سوالات کا جیسے ہی قبر میں پہنچتے ہو ہونا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے اللہ کا ڈر نہیں آیا کتنا بھی تم بھاگو دنیا میں جہاں کہیں بھی چھپنا چاہتے ہو چھپو لیکن موت جب آئے گی تو کیا چھوڑ دے گی اینما تکونو یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ موت تم ہی آ کر رہے گی تم مضبوط ترین قلوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ موت تو تم ہی پکڑ کر رہے گی